بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ایم سید اثر رضا اور آج میں سوفٹ بوکس بنانے کے لیے آیا ہوں اور میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم سوفٹ بوکس بنائیں گے جیسا کہ آج کل کی ینگ سٹر کو بہت زیادہ شوق چڑھا ہوا ٹک ٹوک کا تو یہ بہت ایکسپینسیف چیز ہے اور آپ کے بجڈ میں نہیں آتی تو آپ اس کو گھر میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک گتے کا بوکس لیا ہے اور اس کو اب ہم اپنے اکورڈنگ جو ہے وہ کٹ کر لیتے ہیں اب ویورز یہ ہم اس کی میئرمنٹ کر لیتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ اوپر سے یہ تقریباً سات انچ بان رہا ہے اور اس کی اگر ہم لیندھ کریں تو لیندھ تقریباً اس کی اٹھارہ انچ بان جاتی ہے تو اوپر سے ہم اس کو سات انچ رکھ لیتے ہیں ادھر نشان لگا لیں آپ دونوں سائیڈ پہ آپ نشان لگا لیں اور اسی چیز کو ہم نیچے لاکھے اور یہ تقریباً ہم اس کو پندرہ انچ تک رکھ لیتے ہیں دونوں طرف اب آپ اس کے مین پوائنٹ جو ہیں وہ لگا لیں پندرہ انچ تک اور آپ نے اس کا دیان کرنا ہے کہ اوپر سے یہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ کم ہو اور نیچے سے یہ آکے پھیل جائے اور تقریباً یہ 15 تک ہم اس کا نشان لگا کے اب یہ مارجن لگا لیا ہے اور اسی طرح اس سمت بھی آپ اس کا مارجن لگا لیں انھی نشانات کے حساب سے اب آپ نے یہ اس کا مارجن لگا لیں اور ویورز یہ نشان میں نے لگا لیا ہے اب ہم جو ہیں اس نشان کے مطابق اس چیز کو کٹ کریں گے اور اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کینچی جو ہے وہ تیز ہو تاکہ یہ ایزیلی کٹ ہو جائے اور یہ ایک پیس میں نے کٹ لیا تھا اب اس طرح کے میں نے مزید تین پیس اور کٹے ہیں اسی لیول کے اس کو میر کرتے ہوئے اب ان چاروں پیسوں کو جوڑنے کے لیے ایک جو اس کے ٹاپ پہ لگے گا وہ بھی ہم نے پیس کٹ کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پیس کے مطابق اس کو ایسے رکھنا ہے اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ یہ جو اس کا پرنٹیڈ سائیڈ ہے وہ اندر کی طرف آئے اس کو ایسے رکھا دوسرا پیس جو ہے وہ اس ترے ایڈجسٹ کریں تیسرا پیس ہیدھر آجے گا اور فورت ہیدھر یہ پیس ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو اس کے کورنر ہیں وہ بلکل ساتھ ساتھ ہوں ان میں زیادہ گیپ نہ ہو تاکہ جب آپ کا بوکس بنے تو اسی سیچویشن کے مطابق بنے اب اس کو کور کرنے کے لیے یہ میرے پاس کرے پیپر ہے اور یہ بزار سے آپ کو مل جے گا اس کو عام روٹین میں لوگ گوڈی کاغذ بھی کہتے ہیں یہ بھی یوز ہوگا اب اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر جو ڈیزائننگ والی سائیڈ ہے اس کے اوپر لکھے اس کو مئیر کر لینا ہے اور اس کو اس کے لیوز پر رکھ کے کٹ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اب میں نے یہ پیپر جو ایک ریو پر اس کو کٹ لیا ہے اس کو کٹنے کے بعد اب اس گتے کو پکڑیں گے اور گلو سٹک کے ذریعے گم سٹک آپ لیں اور اس کو اس کے اوپر لگائیں کورنر پر اس پیپر کو پکڑیں اور اس کے اوپر لیوز کر کے رکھ کے اس کو آپ لگا دیں اور یہ کچھ اس شیب میں جو ہے آ جائے گا اور ویورز یہ ہم نے کرے پیپر جو ہے وہ اس پر لگا لی ہے اب اس کو لگانے کے بعد اس کو اس پر رکھ کے سٹیپرل سے اب آپ پین اپ کر لیں ٹھیک ہے ویورز یہ بن گیا ہے اب آپ اس کو اس طرح جو ہے وہ جوڑ لیں اور اس کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ ہم ٹیپ یوز کر سکتے ہیں ویورز یہ بلکل تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے سوٹ بوکس اب اس کے اندر یہ ہم نے بھلپ جو ہے وہ اڈجسٹ کرنا ہے اس بھلپ کو اڈجسٹ کرنے کے لیے یہ پیچھے میرے پاس ایک کیپ ہے اور اس کے بلکل میڈ میں آپ جو ہے سینٹر میں ایک سراخ کر لیں سراخ کرنے کے بعد اس کے اندر سے آپ وائر کو گزاریں یہ اب اس کے اندر جو ہے وہ بلپ اور یہ سارا کچھ اڈجسٹ ہو گیا ہے اب اگر آپ اس کی سیفٹی چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر گرہ لگا سکتے ہیں تاکہ یہ جو بلپ جو ہے وہ اپنے جگہ سے موو نہ کریں اور آپ کی ویڈیو میں جو ہے یہ ڈسٹربنس پیدا نہ کریں اور ویورز یہ بلکل بوکس جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے چلے گا اور ویورز یہ آپ دیکھ لیں کہ دارکنس میں اس کا یہ ریزلٹ ہے اب آپ لائٹ جلا دیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی دوائیے گا تاکہ ہماری نت نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کا ہوسٹ اسد رضا اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ